رات کے دھائی بج رہے ہیں اور میں اس وقت دلی کے خازی پور بارڈر پر ہوں اور یہاں پر کسانوں کے جتوں کا آنا جاری ہے کسان جو دور دور سے آ رہے ہیں پٹونیوں میں آ رہے ہیں ٹریکٹرز پر آ رہے ہیں اور دہتار ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم راکیش ٹکیت اور باقی کسان نتاؤں کے ساتھ ہیں اور انہیں کسی بھی قیمت اکیلے نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے ساتھ جس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا یہ وہ سٹیج ہے کسان اکتہ فورم کا کسان اکتہ مورچہ کا سوری اور اس پہ جو ہے اس وقت راکیش ٹکیت کو اندر لے جائے گیا ہے آرام کرنے کے لیے باقی وہاں پر کئی کسان جو ہے ان کی پہرے داری میں ہیں اور وہاں پر ان سے ملنے والوں کا بھی ابھی سلسلہ آ رہا ہے کئی بار وہ لیٹے ان کو آرام کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن نئے ٹولیاں نئے لوگ جب آتے ہیں گروپس میں تو وہ ان سے ملنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے ایک پکار پر ان کی بھاوت ویڈیو کو دیکھ کر یہاں آ گئے ہیں مجھے ایک مرتبہ آپ لوگ پھر بتائیے گا کہ آپ کو میری لائیو کی جو تصویریں ہیں اور آڈیو کیلئے آ رہا ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک کسی کی نارے بازی جو ہے وہ چل رہی ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ نظارہ دکھانا چاہتا ہوں داکہ آپ سمجھیں یہ وہ اسٹیج ہے جہاں راکیش ٹکیٹ اندر کی طرف آرام کر رہے ہیں اور یہ کسانوں کی جتھیں ہیں اور یہ وہ روڈ ہے سڑک ہے جس پر دور تک کسانوں کی کافی ہیں فیلال اس منچ کے آگے کھلے میں کسان لیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ راکیش ٹکیٹ کی حفاظت میں بھی ہیں ان کے سمرتھن میں بھی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات ہو دوپہر ہو بھلے اس وقت بارش اور طوفان کیوں نہ آ جائے ہم اس جگہ سے نہیں لیں گے کافی تعداد میں یہاں پر کسان جتے چلے جا رہے ہیں ایک شخص ہے جو ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ابھی بھی جھنڈے کو پھیرا رہے ہیں ہم تھوڑی دیر جب پہلے بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تیرے یہاں پر ایک شخص اور تھے کہ ترنگے کے افمان کو ہم کسی قیمت پر نہیں سہیں گے جن لوگوں نے بھی لالکرے میں ہردنگ مچایا ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور جن لوگوں نے لالکرے میں ہردنگ مچایا وہ سنیوجت تھا اور کیسے بینا ٹرین لوگ ایسے چڑھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں اس وقت رات کے اس پہر میں کھلے آسمان کے نیچے بہت تھنڈ ہے کیا پیغام ہے کیا راکش ٹکیر کی حفاظت میں ہے یا پھر جس طریقے سے آپ کے آندولن کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کے خلاف ایک طریقے سے کرشی قانون کے علاوہ بھی آپ لوگ اس کے خلاف بھی آ چکے ہیں ہمارا ایک میں ہے کالے قانون بافس کرنے کا صرف اونلی مرتبہ ادھر مسجد کوئی نہیں ہے گا صرف اونلی جو ہمیں بدنام کرا گیا ہے ہم ہم بات جو ہے آپ نے کام کی کر رہے تھے جے لوگ ہمیں گلت لکا گئے ہم پر یہ پلٹا بتا رہے تھے ہم کام سب کسان ہر ایک آدمی کے لیے کام کر رہے تھے ہمیں نیزے کانے دے ساٹھ دنوں سے بہت بڑی آن دونوں چل رہا تھا کسی کو کوئی ڈککت نہیں دی انہوں نے چھبی جنر میں جان بھوج کے ہمارے ساتھ ایسا تھے انتر بچا کہ ساری شانتی بھنک کرنے کا کام کیا ہم یہ ہی چانتے ہیں کہ بدانوں کی حفاظ کی جائے اور ان کو حق دلایا جائے آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے بھی یہاں کے ساتھی وہ ان لوگ نے بھی ہردنگ بچایا یا پھر وہ لوگ وہ لوگ بھٹولی الگ تھے جنہوں نے لال کے لیے آئیٹیو پہ ہردنگ بچایا ماری کھالی کسانوں کی بات ہے اور دوسری ماری کوئی بات نہیں اسے وہ کوئی کوش کرے ہم اس سے ساتھ میں نہیں ہیں بھائی وہ سڑی انت رچا گیا تھا جو سڑی انت تھا اس کے اندر سے کسان نکل گئے کسان نکل گئے اس کے اندر سے انہیں پتا لگ گیا کہ کس طریقے کا سنگر سے ہمار ساتھ میں لڑا گیا تھا اور سرکار نے سرکار نے جس طریقے کا بھرمن ہمیں پایا تھا اس کے اندر کچھ لوگ فس گئے جو لوگ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ گم ہو گئے جو لوگ اس کے اندر فس گئے وہ فس گئے جو نکل گئے وہ نکل گئے وہ کسان ہیں اور جو فس گئے وہ سرکار کے لوگ ہیں جہاں پہ سار دن سے گاجیبر بادر پہ اتنی دنیا رہ رہی ہے کہ آج تک کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا آپ لوکل پبلک سے پوچھ لیے دنیا پوچھ لو آج آج 64 65 دن ہو گئے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کیا یہ کسانوں کا سنگر ستھوڑی ہے جو کسان آم دولن کر کے اور لال کے لوگ کو نقصان پہنچائیں گے نہیں ایک بات اور آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں وہ آپ ہی لوگ بتا سکتے ہیں جی سر آپ لوگ زبردستی دلیم داخل ہوئے تھے یا پولیس نے پہلے آپ کو سار ہمیں جو راستہ دیا گیا تھا ہمیں بھٹکا دیا گیا جو راستہ دیا گیا تھا وہ راستہ نہیں کھولا اور ہمیں لال کے لئے کے طرف کو کوچھ کرنے کے لئے بول دیا گیا جی جی اور اور آج تک ایسا نہیں ہو لال کے لئے پر پوریس کی سرکسہ نہ ہو چھبیس جنوری کے دن چھبیس جنوری کے دن اتنی سرکسہ ہونے کے باوجود ہمیں جھنڈا پہرانے دے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ ان کی ساجشتی جن لوگوں نے جھنڈا پہر آیا وہ تو صبح پہنچ گئے وہاں پر اور انہوں نے اس آندولن کو بدنام کیا اور سوچنے والی بات ہے اس بات کو سوچا جائے آپ کا کہنا ہے جنہوں نے جھنڈا پہر آیا وہ ہمارے لوگ نہیں تھے وہ پہلے سے ہی وہ پہلے تھے وہ پہلے تھے وہ پورا پلان تھا پری پلان تھا اور اس میں پولیس جو ہے وہاں کرسیوں پہ بیٹھی ہے ایسے کرسیاں اٹھا اٹھا کے اور ان کو اتنی فرصت ہے وہاں بیٹھنے کہ کوئی جھنڈا پھر آ رہا ہے اور ایسے پوکٹ میں ہاتھ ڈال کے وہ کھڑے ہیں جو کیا اور وہاں پہ لاتھی ہیں برساریوں وہاں پہ جوانوں کو بھی اپنوں کو پٹوا رہے ہیں اور کسانوں کو بھی اپنے جوان بھی اپنے شڑی انتر رچا گیا تھا اور یہ اب پردہ فاش ہو گیا اور آج بھی پلاننگ تھی کہ یہاں پہ اتنا 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 مچائیں گے رات کو کی سارے لوگوں کو پٹوا دیں گے جان دینے کے لیے آئے کوئی بات نہیں ہے جیسے کہو گے بیسے ہم آج ہی رہے ہیں پر نہیں ہمیں ہنسا نہیں چاہتے ہم تو شانتی نوہ جو شنگرچ چلتا آ رہا ہے چونسٹھ دین پیسٹھ دین ہو گئے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا شانتی نوہ شنگرچ چلتا رہے گا یہ ایک بات ہے آپ کہہ رہے ہو پہ وہاں پر جنڈال لہ رہا دیا مانتے ہیں نا تو جب وہاں پر سے رکا ہے پورسن مانتے ہیں وہاں جب گولی چلائی ہو سکتے ہیں وہاں نہیں روک سکتے وہ کہاں سی وہ سکتے ہیں کیا ان کو کوئی پر ایم نے اپنے دیش کے لیے کوئی پر ایم نہیں ہے آپ کا کہنا ہے کہ اگر فوس چاہتی تو انہیں روکا نہیں روکا نہیں ہمارا کہنا یہ ہے اور لالکی اے لے کا گیٹ اگر جو نے کھول نہ ہو تو آج کھول کے دکھا دیں آج ہم چلتے ہیں آج کھول کے دکھا دیں میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں اگر جو آج مجھے وہ لالک لے کے اندر گھوسنے دیں تو 26 جنوری کو دنیا گھوس جائے گی آج بھی وہ نہیں گھوسنے دیں گے آج چل کے دیکھو آپ میری ساتھ میں انہوں نے اس بات کا دھوگا کیا ہے چین کی سیما پر آج بھی نیسان صاحب جھولتا ہے وہ دھارمی کے ایک نیسان ہے جس کا مطلب ہے کہ بھی شانتی بنا کے رکھو اور آپس میں ایکتہ بنا کے رکھو اور جو جھاکی نکلی تھی چھپی جنوری کو پنجاب کہ آج بھی جا کے دیکھ لو آپ اور دوبارہ سے دورا کے دیکھ لو کہ اس کے اوپر بھی نیسان صاحب کا جھنڈا لے رہا ہوا تھا اور جو جو جوان جائے کسان کا نعرہ لگا ہوا تھا اور آپ نے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو یہ گودی میڈیا نے جو سب کے دماغوں میں جہر بھر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں انہیں اصلیت نہیں پتا ہے کہ اصلیت میں کیا ہے اصلیت میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جھنڈے کا اپمان کیا ہے اپمان کی ایسا کچھ نہیں ہے اس پہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ اگر اپمان اگر وہ جھنڈا وہ جھنڈا اپمان کروانے والے بھی وہی تھے ہماری جان ترنگا ہماری سان جی ترنگے کے لیے جان دیں گے ترنگے کے لیے مرنگے ترنگے کے لیے مٹنگے ترنگا ہماری جان ترنگا ہماری سان جیسے اپنے جنڈے سے بہت نفرت کرتے ہیں نا یہ جہاں لگا تھا اس کو وہاں پر ہر ایک آدمی کو کھانا ملتا ہے پہ پانی پانی ملتا ہے اور رہنے کو ملتا ہے کبھی نہیں دیکھیں اجماغ دیکھ لینا کسی جو دکھایا ہے کہ یہ والی چیزیں دکھائی ہیں جو انہوں نے پلان کری تھیں شڑی انتر جو رچا تھا وہ چیزیں بلکل نہیں دکھائی کہ ہماری گاڑیوں کے اوپر اتنی فول برسے ہے اتنی ڈلی کی جنتہ نے سواگت کیا ہے ایتنا ایم ایل اے تک نے سلوٹ کیا ہے اور ہم اپنا بلکل شانتی پورن طریقے سے نکلے اور اس کے بعد ہمیں جو ہمارا جو روٹ ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہمیں اس آئیڈ کی ہم نانگلوئی چونگ کا ہمارا تھا کہ ہم پیرا گڑی جائے ہم کیوں جائیں پیرا گڑی ہمیں نہیں جانا تھا جو سرکار ہمیں آئیٹیو پہ روک سکتی ہے کیا وہ لالکلے سے جانے سے نہیں روک سکتی ہے پر سرکار نے خود جان پوچھ کے ایسا جال بچھایا کیسے کسان اس آکروس کے اندر سے اور بہمیت ہو جائیں اور وہاں پہ جا کے نہیں کہ ایسا آندولن کر دیں جس کے کر کے لوگوں کو بھرمیت کیا جائے اور لوگوں کو بھرمیت کرنے کا ان کو موقع مل جائے سار سرکشا تو وہاں پہ کبھی بھی سرکاری اگر سمپتی ہے تو بے کی کیوں ہے آپ یہ بتاؤ اگر اگر جو وہ سرکاری سمپتی ہے تو وہ دورجہ چودے کے اندر بے کی کیوں ہیں لال کیا بے کا کیوں ہیں اگر جو سرکاری سمپتی ہے اگر جو بے دیا تو اس میں جھنڈا کسی کا بھی لے رہے ہونے کیا مطلب ہے اس بات سے آپ پناہ لگا لیں گے پھر کیا کہیں گے تو آپ یہ سب کچھ جو ہوا اور میڈیا میں ایک طریقے سے آپ لوگ کے لیے نیگیٹیو خبریں چلیں اس کو لے کر غصہ آتا ہے غصہ ہے سار آپ یہاں پہ کھڑے ہو میری بات کا ایک جباب دو آپ یہاں پہ کھڑے ہو ہم کہہ دے کہ آپ دیس دیروہی ہو آپ مان جاؤ گی کہ میں دیس دیروہی ہوں نہیں مان سکتے نا کیونکہ آپ ہماری نیوز دے رہے ہو ہم آپ آپ ہم لوگوں کو لوگوں کے سامنے بلکل میں تو آباد پہنچا رہے ہو ہم آگر جو سر ہم آتنگ بادی ہوتے آپ کے بارے میں ایک نیریٹیو سیٹ نہ ہو آپ کی جو اپنی بات ہے بھی انہوں نے بھائی نے کہا کہ ترنگے کے لیے جان حاضر ہے جی بلکل جان حاضر ہے ترنگے کے لیے جان حاضر ہے جو دلی میں اتباد ہوا توڑ پڑ ہوئی انسا ہوئی آپ اسے غلط مانتے ہیں سر آپ مانتے ہو کسانوں کی طرف سے پہل نہیں ہوئی لیکن آپ اسے غلط مانتے ہیں بلکل بھارت یہ جنتہ پارٹی نے ہمیشہ سامپردائک دنگوں کا اور پورا چلایا ہے کہ کسی بھی طرح ایک چھوٹی سی ویڈیو مل جائے چھوٹی سی فوٹو مل جائے اور پورا سامپردائک سیکھ بھائیوں نے سیکھ بھائیوں نے اتنا اچھا پورا محول بھائیچارہ ہریانہ بھائیچارہ اور پنجاب بھائیچارہ چل رہا ہے یہ بھی بلکل وہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب اور ہریانہ بھائیچارہ جو ہے اس کو توڑ دیا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہم آج بھی پنجاب بھائیوں کا پورا مان کرتے ہیں ایک ہی رہیں گے ایک ہے اور ایک ہی رہیں گے سر کوویڈ نائنٹی چلا تھا جو کسان دو مہینے ڈلی اینسی آر کی جنتہ کیلئے لنگر چلا سکتا ہے وہ بوائلٹ کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی پھری میں کلا سکتا ہے وہ اہی سک آتکوادی خالستانی کیسے ہو سکتا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے یہ کوئی کسی طرح کی ایمیج بنانے کی ضرورت نہیں اپنے آپ میں یہ ایک ایک جیمپل ہے رہی بات پنجاب والوں کیوں تو ورلڈ میں پورے ورلڈ میں محظور ہے اس چیز کے لیے ان کا تو چوبیس گھنٹے لنگر جلتا گروہ وہ آتکوادی خالستانی کیسے ہو سکتا ہوگا سنگو بورڈر پر ایک ہندو سینہ گھر کے کوئی دل پہنچا تھا اور وہ سڑھا خالی کروانا چاہتا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ لال کے لیے میں ترنگے کا اپمان ہوا ہے کتھت طور پر اور ایسے لوگوں کو بلکل بھی حق نہیں ہے سڑکوں کو گھیر کر بیٹھنے کا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک گھڑا تیار کیا گیا ہے کہ جنتا سے بھیج کے جنتا کے خلاف یہ گھڑا کھڑا ہو جائے اس کے لیے ایک پوڑی سکی مطیعات کیا ہے بلکل سیمپل سا اتر ہے بھارت ایک کریسی پرسان پردان دیس ہے ستر سے اسی پرتیشت جو ہے یہاں کسان ستر سے اسی پرتیشت کسان ہے اندات ہیں وہ دیس دروہی کیسے ہو سکتے وہ جھنڈے کے تیرنگے کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں پوسیبل ہی نہیں ہے ہاں یہ پلانٹیڈ جو بی جے پی کی جو مونوپولی ہے جو سرکاریں جو کرتی ہیں سازی سے وہ اس کا ایک حصہ ہے سب کو پتا ہے لیکن کیا ہے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کی کیمرے کے سامنے آکے سرکار نے اتنا دباؤ بنا رکھا ہے لوگوں کو اتنا پریسرائز کر رکھا ہے کرونا میں دباؤ رکھا ہے پیچھے نوٹ بندی میں لوگوں کو ہاریسمنٹ کیا تو لوگ اتنے دبے ہوئے ہیں آواز ہی نہیں اٹھا رہے ہیں اب کسان نے آواز اٹھائی ہے تو یہ سارا کچھ نیریٹیو سیٹ کر رہا ہے سرکار نے جہاں تک خبریں ہیں تمام زلوں کی ڈی ایم اور ایس پی کوئی آدیش دیئے ہیں کہ کسی کی بھی قسم کا کوئی آندولن اب نہیں رہنا چاہیے یوپی میں اس کو خدم کروانے کی کوشش نہیں یہ بات ہے آپ کوئی کسی کو پریشانی ہوئے اس کو بول نہیں سکتا بڑے آپ سرکاہ کے لئے ہوتے ہیں اسی لئے ہوتے ہیں کوئی مجبوریاں ہے تو محمود سے بات رکھیں ہم کہہ نہیں سکتے ان لوگوں کو یہ آپ لوگوں کے دیکھنا چاہیے ہر ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے یہ بہا میں کوئی پریشانی ہے کہاں جا کے بتائیں ان کے پاس کوئی بھی ملتہ نہیں تھا ساڑھ دنوں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہرا رنگ ہرا رنگ کس کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا آپ کوشش کر رہے ہیں سونے کی اور وہاں پر ان کے ساتھ جو لوگ ہیں آرام کرنے کے مہاگے چلتے ہیں آگے دیکھیں تاکہ یہاں پر شوش شرابہ نہ ہو اور یہ جو رات ہے اور سرد ہوتی جا رہی ہے یہاں کافی تداد میں لوگ جو ہے اور کسان جو ہے موجود ہیں لگتا جتیار ہیں کسانوں میں ایک غصہ ہے ایک انگر ہے اور ہونا چاہیے ناراض کی ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی سالش کی گئی ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور جو ہے اس آندولن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی یہ ان کا آروف ہے جس کے تحت ڈلی میں سارا اُڈھم ہوا اور دنگ ہوا اور اس کے بعد اب جو صورت بنی ہیں اس میں کسان نتاؤں کے خلاف ایف آئی آر درش کی جا رہی ہیں ان سے نوٹس بھی جو ہے وہ بھیجے جا رہا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں نہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے بہت سی جگہوں پر کسانوں کے آندولن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے اور بہت سی جگہوں پر ابھی کی جا رہی ہے ہم نے باقپت میں دیکھا کہ رات کسانوں کو وہاں پر پولیس نے اٹھا دیا جو ان کا آندولن چالیس دن سے وہاں باقپت میں چل رہا تھا اسے ختم کر دیا گیا ایسی ہی خبریں تھی یہاں کہ آزی پور بورڈر پر کسانوں کے آندولن کو ختم کر دیا جائے گا لیکن کسان مضبوطی سے ڈڑ گئے اور راکیش ٹکیس صاحب کا ایک ویڈیو جو آیا بھاگک جسے ہر چینل نے اپنے اپنے طریقے سے دکھایا کسی نے انہوں نے دھرا ہوا بتایا کسی نے انہیں بھاگک بتایا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی زیلوں سے کسانوں کا یہاں پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا سبھی نے یہ کہا کہ یہ اب زیادتی کی انتہا ہے پہلے ہمارے ساٹھ دن تک آپ نے بات کو نہیں سنا اس کے بعد ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہوئی اور اب ہمارے نتاؤں کی اوپر کیس درچ کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا آندولن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لوگ تنک میں نہیں ہو سکتا کہ کسی آندولن کو ایسے جبران ختم کر دیا جائے طاقت کے ساتھ بڑے بزرگ کسان ہیں یہاں پر جو سرد راتوں میں آپ دیکھیں کہ مضبوطی سے تیرنگے کو پکڑے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنی سردی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان میں ذرا دیش دروہی تلاشنے کی کوشش کیجئے جیسے کہ ان کے اوپر آروپ اور الزام لگائے جا رہا ہے انہوں نے شاید ستر اسی برس اپنی زندگی کی دیکھے ہوں گے اور شاید اسی ملک میں ہی اپنی خدمت دیتے رہے ہوں گے اپنی سیوہ دیتے رہے ہوں گے دھرتی سے ان اگاتے رہے ہوں گے یہ ظاہر سی بات ان کا پیشہ ہے لیکن یہ اگر اپنا پیشہ ایک سال کے لیے بھی نہ کریں اور سوچیں گے میں آرام کروں گا اور ان جیسے سارے کسان سوچ لیں تو پھر دیش میں ان کے رزق کی ڈال چاول کی کھلت پڑھ جائے صدا جی اب یہ روڑ پر آ کر کیوں بیٹھ گئے اور آگے کیا ارادہ ہے یہ جو تینوں کے کسی قانون بنائے گئے ہیں وہ کسان کے خط میں بلکل نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں سرکار یہ کسی قانون واپس لے اور ان میں سکی پر خرید گارنٹی قانون بنائے گئے ہیں لیکن یہ جو ہنسہ ہوئی اس کے بعد آپ کے اندولان کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہاں جی کوشش بہت ہو رہے ہیں یہاں پر کل لائٹ بھی کاٹ دی گئی پانی کی بیوستہ جی وہ بھی نہیں ہوئی تھے اور ادھر پلس پرستاسن بہت لگا دیا گیا بھیک ملک یہ ڈر کے بھاگ جائیں گے لیکن ٹکے رہے ہیں بھائی لیکن ٹکے رہے ہیں اور اسی سردرات میں بیٹھے رہے ہیں ایک ایک ہے دو کیا رہا ہو جاتے ہیں نہیں بھولا ہے بھائی کب تک بیٹھے رہنا ہے ایک چلائے تو ان ایک چلائے کیا سرکاریں بدل جاتی ہیں قانون تو چیز ہی کیا ہے تو جب تک قانون واپس میں ہوں گے نہیں جانا جب قانون واپس نہیں تو گھر واپس نہیں لیکن یہ ٹینٹ سے نکل کر کھلی آسمان کے نیچے آ گیا اس کی وجہ کیا رہی آج شام کو سرکار نے دباؤ بنایا ہمیں یہاں سے بگھانے کا اور یہاں گنڈے لاکر کے چاروں طرف ہوں ہمیں یہاں پر لوٹنے کا اور مارنے کا بھی بھی نیتاؤں کو لے جاؤ اور بعد ان کو لوٹوں ماروں گنڈے کا مطلب سادھی وردی میں لوگ آئے تھے سادھی وردی میں بھار کم سے کم بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ادھر بی جے پی کے گنڈے بی جے پی کے ساتھ آرہے سس کے گنڈے کتنے لوگ کتنی تعداد میں آئے تھے ہم نے ادھر دیکھے اس کے ہمیں چالی پچاس ادھر تھے باقی یہاں آنے پر پتہ لگا کہ تینوں چاروں ملے جو ہیں اپنے اپنے گنڈے لے کے آگئے دو ڈائی سو آدمی دو ڈائی سو ہاں اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ تھا لاتھی آسان لاتھی آسان پل کے نیچے رہے نے بہت آپ تٹھائی ہے یہاں سے گھاڑیاں توڑیاں نے ہماریاں نیچے انہوں ہنگامہ کٹا ہے ہمارے ہمارے کپڑے دھونے والے باہر گئے کسی کام سے بہت زیادہ یہاں پل کے لیچے پولس کے سامنے کی انہوں نے بلکل کونے پہ ہمارے سامنے کی آپ کی عمر کتنی ہوگی پا جی میری سکسٹی فور ہے سکسٹی فور ایئر صاحب کی عمر ہے کسان ہے پیشے سے بلکل کھاندہ نہیں پرانے بجرگوں سے اس سے پہلے بھی آندولن اور ایڈیٹیشن سرکار کے خلاف کیا ہوگا لیکن جو اس بار حالات ہیں اس سے پہلے کبھی ہوئے ہم پہلے دو تین بار ڈلی میں بھی آ چکے ہیں اچھا بور موٹ ہاؤس میں بورٹ ہاؤس میں اس کے بعد یہ کیا اس کا نام وی ایم سنگ جی پہ سارے سیوٹ مورچہ نے اچھا یہ دو تین چار سال پہلے دونوں تینوں میں ہمیں آئے ہیں آچھا لیکن یہ کنڈیشن نہیں دیکھی کہ اتنا بے شرم آدمی بھی ہاں ہے جو آدمی کسان کی کسی جن کی کو سنے ہی نہیں ہی ہمارے ڈیٹھ سو کسان سہید ہو گئے لیکن ایک بار بھی انہوں نے دکھ نہیں پکر دیا کہ ہمیں ہمیں افسوس ہے اتنے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کسانوں کی موت تے ایک بھی سبت نہیں بولے وہ تو بہتا ہے کئی بار رو پڑھتے ہیں وہ درامے بات ہے درامے بات ہے دیکھے نہیں وہ ہے ڈرامے بات کبھی پنچھی لے لیا ہے کبھی یہ پردھان منتری کیوں کہ جتنا اس ہمیں شرم آتی ہے اپنے پردھان منتری کہ یہ سنتے ہو لوگوں کے موہ سے گالیاں ہمیں اتنا پدوی ایسا وہ ہو اور اتنا آج تک دنیا میں میں نے نہیں ہے ہم نے ایسا دیکھا ہے اتنا تانہ شاہ اتنا تانہ شاہ اتنا تانہ شاہ رامن سے بھی زیادہ ہو گیا یہ تانہ شاہ کی ملو اتنا گھمنٹ اس میں ہو گئی اتنی ایگو ہو گئی یہ ایگو ہی انسان کو مارتی ہے گھمنٹ جو ہے وہ نہیں اگلے چناؤں تک کیا ارادہ یوپی میں ہمیں تو اگلے برس ہے اور باقی تو ہمیں چناب تو جیسے آیا کا جنتہ دیکھی رہی ہے اس کو اچھا لگے گا تو ہم جو ہم جنتہ ہیں ہم کسان ہیں ہم کسانوں کا فیصلہ ہے کسانوں کے حق میں کریں گے ہم بھی کسان ہیں آپ بھی کسان ہو جو روٹی کھارا کسان کہیں گے ہوتا پردان منتری پردان منتری ہے رہا گے رہے جب بوٹ کا لپا رہے ہیں انتہائی بھی ہوتا ہے چیز نے کشان کیا بھی کیا جب بلدی ہوئی تھی چھو کی پردان منتری ہیں ساتھ سال میں ایک پرجیکٹر تو دکھا دو ایک بھی پرجیکٹر دکھا دو جہاں لوگوں کو روجگار ملا ہو اور دیش کو پیدا ہوگا وہ سمارٹ سٹی بولے ٹرین تو لانے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھئے جب کسان کے گھر میں چیز ہوتی ہے اس کا آج کے آج آلو کا ریٹ دیکھ لو اور پیاج کا دیکھ لو جب کیا ہوتا ہے تو اس کو جب سٹوک کر لیتے دو سترہ سی سو پہ جلا جاتا ہے اور وہ اس کو بہت آدمی سٹوک کرتے ہیں اس کی لیمٹن ہے ہر چیز کی لیمٹن ہیں اس نے تو وہ لیمٹن ختم کر دی ہر لیمٹ کر دیا اور اسی طرح سے انہاج ہے ہر آدمی کھاتا ہے بغیر انہاج کے چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کا گزارہ نہیں ہے روٹی سب سے پہلا کام خرید لے کوئی کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کوئی اس پہ دھارا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے نہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ آروب لگاتے ہیں ان کی نیتہ بھی بیجے پی کے کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ بچولیے اور یہ آرٹیے یہ سب اسپانسر کر کے پیسہ دے کے ہاں بیٹھا ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بار یہ جب پہ پچھلی بار سرکار میں تھے سوشمہ سوراج اور جیٹری اندھی کے منتری تھے ہمارے تو نہیں تھے کیا تھا جو آرٹی ہوتا ہمارا ایٹری او میں کوئی دو رہے نہیں ہے بھائی صاحب جی آج آدھی رات ہوگی پڑھ گیا تو ہمیں اور کون ملے گا سرکار سے ہاں سرکار سے ہاں پہلے دماغا پڑھتی ہی بچ کرنی ہے آرٹی سے مجھے پتا ہے آج آگر رات میں ہمیں کوئی دکھ تکلیف ہو جائے محور گیا رات میں میں کوئی دکھ تکلیف ہو جائے یقین جب بھی چاہے تب پیسہ محور گیا بے کون پر رسال بھی وہ لیتا گیا ہمزئے اور پنکے دیں گی تو آپ سے دسیوں کاگز مانگے گی ہم سرکار خریدے پرائیوٹ خریدے پرائیوٹ خریدے پرائیوٹ خریدے اسی حسابتے ہماری باقی اسٹیٹ جو ہیں ان میں بھی خریدے پرائیوٹ خریدے ہماری لڑائی ہے واپس یہ جنگی اور موت کا سوال ہے بس بس جی اور پسلے اور کھیت ابھی شانتی پردرشن ہے اس کے بعد میں ہم بوئیں گے اپنے لیے بوئیں گے یہ بہت سندے میں آ رہا ہے کہ کسان اتنا ہی اگائے گا جتنا کھانا چاہے گا کیا کریں گے کیا بتاؤ نہ نہ ہمارے پاس جگہ ہے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور کس کے لیے بوئیں گے بینہ مطلب کہ ہم ان کو اجھ لکے بیٹھ جائیں گے کیوں گھرچہ کریں گے کسان گھرچہ کریں گے کہ ان داتا ہے تو انداتا کو مارنا چاہ رہا ہے تو پھر ان ختم ہو جائے گا اپنا ان ہوا ہے کہ اپنے پیٹ بھر کے کھانے کے لیے بھائیں گے باقی جمیر خل بھائیں گے بھائیں گے بھائیں گے گھر پہ کھلی شایہ میں بیٹھیں گے کوئی چنتہ نہیں ہے لیکن عوانی انڈانی کو گنام نہیں بننے دیں گے یہ بھارت کہتے ہیں سونے کی چڑھیا ہے تو یہ سونے کی چڑھیا ہے کیوں ہر چیز پیدا ہوتی یہاں پر تو یہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں ہونے بھی یہ جو سٹوک والا انہوں نے قانون بنایا ہے ایکچولی میں تو کسان جو ہے مشکل سے اپنی ضرورتیں پوری کر پاتا ہے تو وہ کہاں سے سٹوک کر لے گا وہ کس کے لیے قانون کے بار بار کہتے ہیں کہ جہاں مرضی لے چاہتا ہے میں بیری عمر ہوگی میں اترہ خند سے بیسوں بار اپنی دھان اور کیون لے کر کے پنجاب آیا ہوں مجھے تو کوئی دکھت نہیں یہ کہتے ہیں جہاں مرضی شروع سے کرو لوں سو پچمن سے ہے اور یہ کہ ہمارے یہاں سے پیدا ہوتا ہے نہیں ہمارے یہاں سے پیدا ہوتا ہے ہمارے کیلہ پیدا ہوتا ہے آری رہا وہ سہرہ ہے اور آپ کے انگور تو کندھار تک کیا جاتے ہیں ہے امریکہ کندھار تک کیا جاتے ہیں صرف ایک ہمارے کی پاس بتاتے ہیں لوگوں کو بیوکوب بنانے کا بیوکوب بنانے والا کام ہے اب بھائی جو میرا خیال جو دھان میں مویسچر ہوتا ہے اسے لے کے کندھار کا تو جا نہیں پائے گا تب تک کالا پڑ جائے گا پڑ جائے گا آس پاس تو بیچنے کی آزادی آج جو ہے وہ لے کہا جائے گا اس کے پاس اتنا ساتھ نے کہا ہر کسان تو باردانہ نہیں لے سکتا اور دھان کو بجانے کا باردانہ یہ تو ہمیں تو ہمیں پتا ہے ان کو کیا پتا ہوتا کیا ہوتا ہے ڈیر لگا کے بیار جو چوتے پندہ دن بعد وہ دھان کسی کام کا نہیں رہا تھا وہ تو ٹرالی میں آکے تھوڑا ہوا سے سک جاتا ہے باقی جدہ تلا اور مل میں چلا ٹھیک ہے اب کسانوں کا یہ کہنا ہے جو آندولن جس روپ ریکھا پر جس مدے کو لے کر چلا تھا اس پر جاری رہے گا تین قرشی قانونوں کے واپسی تک کہ آندولن نہ ختم ہونے کی کھانی تھی اور نہ ختم ہوگا لیکن جس طریقے سے شام سے ہی خبریں آ رہی تھیں اس آندولن کے قاضی کو سے اور سنگو بارڈر سے اور باقی جو دلی کی سرحدیں ہیں اسے ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی اور پلس خالی کرا لے گی سرحدوں کے پھل حال وہ قانون ابھی واپس ہوتے نہیں وہ آندولن ابھی واپس ہوتا اور ختم ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے اور یہ خبریں بھی آئی تھی بہت جگہ کسانوں نے آندولن واپس لے لیا ہے لیکن ہم آپ کو یہ تصویریں یہاں کی دکھا رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے یہ آندولن جاری ہے مرے پیچھے اور اگر سامنے سے آپ دیکھنا چاہیں تو سامنے کے یہ نظاریں ہیں لوگ بیٹھے ہیں آندولن جاری ہے جی جی آپ بتائیں میں ابھی وہاں سے کھڑ گاؤں سے آ رہا ہوں گی اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے ڈینر کرنے بیٹھا تھا تو مطلب فون پہ وٹس اپ سے دیکھا کہ یہاں پہ جو پولیس والوں نے پولیس میں جو مارے بھائی جو کسانوں کے بیٹے ہیں انہوں نے ہی ویڈیو بنا کے پہ جی ہو کہ آر ایس ایس کے بی جے پی کے گنڈے شیویل ڈریس میں یہاں پہ انٹری کرنے لگ رہے ہیں کافی زیادہ سنکھیا میں میرے سے کھانا نکھایا گیا اسی ٹائم پہ کھانا چھوٹکے گھڑ گاؤں سے چلے ہیں یہاں پہنچیں بھلا آپ کو اتنی فکر ہوئی کسانوں جی بلکل بھائی کیونکہ بھائی سب میڈیا میں پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت گمراہ کر رہے ہیں دیش کو یہ درد اور تکلیف تھا آپ کے اندر کے آپ جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کسانوں کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہ ہو بلکل جی کیونکہ دیکھو جو کانون جو ہیں وہ تو سب کو سپسٹ ہیں جو پڑیلی کے آدمی ہیں سب کو سپسٹ ہے کہ کانون سے کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے اہم جو چیز ہے آواز اٹھانے کی مطلب اس کو دبا رہے ہیں کہ یہ اس آندولن کو اس طرح سے کچھلنا چاہ رہے ہیں کہ بھوشے میں کبھی کوئی آندولن کسی بھی چیز کے لئے کھڑانا ہو پائے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آندولن کو دبانے کی ایک سازش رکھی گئی ایک سکرپٹ لکھی گئی اور اسی کے مطابق ابھی تک سارا کام چل رہا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ یہ صاحب آپ کا نام کیا ہے ستیندر یہ گرگاؤں میں جب یہ کھانا کھا رہے تھے ان کے پاس ایک ویڈیو پہنچتا ہے کہ یہاں پر کسی سنگٹھن کے لوگ ہیں جو کسانوں کے خلاف پہنچے ہیں اس کو اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ اپنا کھانا چھوڑ کر یہاں آگیا یہ جذبہ بھی ہے لوگ آگت آپ کے اپنا جنتبہ بھار جنتبہ تک سکر اپنا پانچ جنتبہ بھار اپنا میں اس وقت ڈلی اور یوپی کے غازی پور بورڈر پر ہوں اور یہاں پر سامنے اس سٹیج پر راکیش ٹکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو ایک بھاوک اپیل تھی یا بھاوک ویڈیو سامنے آنے کے بعد لگاتار الگ الگ جگہوں سے الگ الگ زلوں سے کسانوں کے جتھے آتے جا رہے ہیں ٹریکٹر سے لوگ آ رہے ہیں اور کسان جو ہے کئی ٹوریوں میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے اس سردھیلی رات میں اس کورے کی رات میں لوگوں نے یہاں پر سڑک پر ہی اس ہائیوے پر ہی دیرہ جمعہ جا ہے اور یہ سب اسی مانگ کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں کہ تین پرشی قانون تو واپس ہونے ہی چاہیے ساتھ میں جو چھبیس جنوری کو جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے اس کسان اندولن کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی ہے ان سازش کرداؤں کا پردہ فاش ہو ساتھ ہی جو ایف آئی آر کسانوں پر ہو رہی ہیں انہیں رد کیا جائے اور کرشی قانون بھی واپس ہوں ساتھ ہی جن لوگوں نے حنصہ کی ہے جنوں نے اتبات مچایا اور جس نے اس کا پلان رچا ہے اس کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کی قوالٹی کیسی آ رہی ہے آپ لوگ بتائیں کہ ویڈیو اور وائس قوالٹی جو ہے کوئی کمنٹ کر کے مجھے بتائے کہ کیسی آ رہے ورنہ پھر میں اپنا جو سروس پروائیڈر ہے اسے چینج کرتا ہوں دوسرا سروس پروائیڈر انٹرنیٹ کے لیے سیلیک کرتا ہوں آپ میں سے جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے لوگ کمنٹ کریں کہ آڈیو اور وائس قوالٹی آڈیو قوالٹی اور پکچو قوالٹی کیسی ہے اس وقت اس لائیو کی نہیں ایسی کوئی گربڑ کے یہاں اندیشہ نہیں ہے فورسز دوسری طرف ہیں روڈ کے اس طرف پیچھے کی طرف ہیں یہ سٹیج ہے یہاں پر کسانوں کی جتھیں جھلتے جا رہے ہیں فیلال کوئی گربڑ کا اندیشہ تو نہیں لگ رہا ہے اگر دونے ہی کوالٹی سے ہی آ رہے ہیں تو ہم اس لائیو کو آگے کنٹینیو رکھیں اور اس کے بعد ایک دوسرا لائیو کریں گے جس میں ان کسانوں سے پردشن کاریوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے یہ آپ بس اندازہ لگائی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کیا یہ آتنکوادی کیا یہ دیش دروہی کیا یہ قدار وطن ہو سکتے ہیں جو اس سرد رات میں آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو وہ آسمان ہے وہ چاند ہے اور یہ لوگ ہیں کیا یہ لوگ اس کھلے آسمان کی نیچے اور اس وقت دس ڈگری سے بھی کم ٹیمپریچر ہے کیا یہ لوگ بے وجہ کیا یہاں پر سرد رات میں لیٹ سکتے ہیں کون لیٹ سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کون یہاں پر آ کر کوہرے اور تھنڈ میں لیٹ سکتا ہے سرد رات میں جب آٹھ ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہو کھلے میں تو اور کم ہوگا اور انہی لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ دیش دروئی ہیں غدار ہیں ان کے رہیتاؤں کو آپ دیکھیں راکیش ٹھکیت صاحب وہ اورنج کلر کی پگڑی میں ہیں اور ان کے آس پاس لوگ ہیں موجود اور جھنڈے ہیں ہم ان سے بھی بعد میں جا کر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو کسانوں کے جھتے ان کے بھاوک ویڈیو دیکھ کر آیا ہے وہ سب لوگ اپنے نیتا کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں اور انہیں بھی یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں یہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں دیش بھر کے کسانوں پہ اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی اندر جی طرف ہم جا رہے ہیں یہاں سے میں نے لیپل لگایا نہیں ہے اس لائیو کو منگ کر کے سیلفی سٹک لگا کر اور لیپل لگا کر ہم دوسرے لائیو میں ہم یہ کوشش کریں گے وہ ان سے بات کر سکے ہم دوسرے لگا کریں گے